بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحاج رہن والا ہے ہم یونٹ سیون کر رہے ہیں پاپرٹیز آف میٹر اور آج ہم اس پر کریں گے ائر پریشر ائر پریشر کو میر کیسے کرتے ہیں اور ہاو ایٹ ایفیکٹس ویڈر میرمنٹ آف ایٹماسفیرک پریشر مرکری بیرو میٹر is used the instrument that میرے ایٹماسفیرک پریشر is called بیرو میٹر one of the simple بیرو میٹر is مرکری بیرو میٹر it consist of one میٹر long tube and مرکری trough مرکری کی ایک tube ہوتی ہے جس کے اندر مرکری ہوتا اور ایک trough ہوتی ہے اور ایٹماسفیرک پریشر جو ہے trough کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اور column کو push کرتا ہے at the sea level the height of مرکری column above the mercury in the trough is 76 cm مرکری trough سے اوپر مرکری column 76 cm ہوتا ہے high pressure میں column اوپر جلا جاتا ہے اور low pressure میں column جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے barrow means weight وزن a barometer works by measuring the amount of force exerted by the air molecule hitting a certain area barometer ہوا کے molecules کی force کی پر معش کرتا ہے it is measured in millibars millibars میں measure کیا جاتا ہے units جو ہیں mercury میلی میٹر of mercury میں 760 میلی میٹر of mercury ہے 1 atmospheric pressure is equal to 100 1000 units of pascal اور اگر ہمیں جو ہے specific weight of mercury 13.6 ہے specific weight of water 1 ہے thus a glass to more than 10 meter long is required to make water barometer اگر ہمیں water barometer بنانا ہو تو ہمیں 10 meter سے زیادہ لمبی ٹوپ چاہیے ہوگی پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو قانون ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن جیس نے فرمایا جس نے بنائے ہیں سات آسمان اوپر نیچے تمہیں رحمان کے نظام تقلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا ذرا پھر نگاہ آ کر دیکھ کیا تجھے خلل نظر آتا ہے تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں یہ قانون بنانے والا اللہ ہے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کرے لیکن اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھیں تو پھر غور و فکر کر سکیں گے تو ہم چاہیے کہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں نبی کریم کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق کھائیں پھینے اٹھے بیٹھیں بات چیز کریں سچ بولیں ہمیشہ سچ کا رستہ اتھیار کریں تو انشاءاللہ ہم دنیا کامیاب ہوں گے آج سے قرآن مجید کو لازم کر لیں ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اب ہم بات کرتے ہیں ہوا کیسے بنتی ہے کھنڈی ہوا جو ہے گرم ہوا کا کم ہوتا ہے گرم ہوا اوپر اٹھتی اور اس کی جگہ لینے کے لیے تھنڈی ہوا نیچے آتی ہے اس کی وجہ سے کنویکشن کرنٹ بنتے ہیں گرم ہوا اوپر جا کے تھنڈی ہو جاتی ہے بادل بن جاتے ہیں اور پھر وہ تھنڈی ہو کر نیچے آتی ہے اور اس طرح سے ایک کہ اس کے لیے ہمیں air mass سمجھنا پڑے گا and air mass is a large body of air with similar temperature pressure and humidity levels through air mass ہوا کا ایک بہت بڑا مربولہ جس کا درجہ حرارت pressure اور نمی کا level ایک جیسا ہوتا ہے اس کو air mass کہتے ہیں عام طور پر چار ٹائپ form over water and are moist تو پانی کے اوبر بنتے ہیں اور ان میں نمی زیادہ ہوتی ہے continental form over land and are dry اور پوشک ہوتے ہیں اور polar form over polar regions of earth they are cold تھنڈے ہوتے ہیں اور tropical form over tropics warm and heart یہ گرم ہوتے ہیں air mass جو ہے وہ move کرتے ہیں push air masses around the earth global ہوایں air mass کو زمین کے push کرتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں what is air front is a place where two different air masses meet وہ جگہ جہاں دو air mass ملتے ہیں front کہ لاتی ہے three main types ان کی بھی تین main types ہوتی ہیں cold front moves quickly and can produce thunderstorm تیزی پیدا کر سکتا ہے after it moves through skies will be clear and temperature will be cooler اس کے گزرنے کے بعد آسمان صاف اور درجہ حرارت تھنڈا ہو جائے گا پھر ہے warm front moves slower than cold fronts یہ cold front کی نسبت سست رو ہے brings humid weather and sometimes rains for days مرتوح موسم اور کبھی دنوں کے لئے بارش لاتا ہے after it moves through temperatures are warmer اس کے گزرنے کے ساتھ موسم گرم ہوتا ہے stationary fronts two air masses next to each other but neither moves یہ ساکن ہوتا ہے weather remains the same four days اور اس کے آنے تک دنوں تک موسم ایک جیسا رہتا ہے تو pressure systems کے حساب سے high pressure means typically fair weather اور low pressure typically cloudy unstable condition bad weather تو high pressure generally means fair weather air mass in upper atmosphere layer of air high pressure کی وجہ سے warm air اوپر نہیں اوٹ جاتی بادل نہیں بنتے اور clear weather ہوتا ہے low pressure generally means cloudy rainy weather air masses move apart کیونکہ low pressure ہوتا ہے warm air اوپر اٹھتی ہے بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے امیدہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائف اور شیئر کریں